اسرائیل کی بڑی سین نے تیناتی ہوئی ہے لیبنان بورڈر پر یہ تیناتی بڑھائی گئی ہے اسرائیل نے ایک سٹیپ آگے بڑھاتے ہوئے تیناتی بڑھائی ہے اور آپ کو دہ دیں کہ یو ایس نے جنگ میں انٹری کا اعلان بھی کر دیا ہے لیبنان بورڈر پر لگاتار ہم بڑے ڈیولپمنٹس ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں بڑے ڈیپلائمنٹس یہاں پر کیے گئے ہیں ٹینشن ہاوی ہوتی ہوئی یہاں نظر آ رہی ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکہ کی انٹری کے معنی کیا ہیں لیبنان سے جنگ سے عرب میں ید کا در اور زیادہ بڑھ گیا ہے حضباللہ سے جنگ مطلب ایران سے سیدھی ٹکر امریکہ پر ہتھیار مدد کا دباب اب اور زیادہ بڑھے گا پہلے سے دو مورچوں پر فسے امریکہ کی چنوٹی بھی بڑھے گی یعنی امریکہ کی انٹری کے معنی بڑھے ہیں اسے سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ کئی خاص مہمان اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں میجر جنرل سنجے سوئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں نینات سیٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ودیش معاملوں کے جانکار ہیں ائر کاموڈور ایس پی سنگھ صاحب ہمارے ساتھ بطور ڈیفنس ایکسپورٹ موجود ہیں سوئی صاحب سب سے پہلے میں آپ کے پاس آؤں گا امریکہ کی ڈائریکٹ انٹری یہ جو قبر ہم نے آپ کو دکھائی ہے اس وقت ہمارے درشکوں کو دکھائی ہے اس کے سب سے بڑے معنی آپ کو کیا نظر آتے ہیں آنے والے وقت میں خاص طور پر لیبنان بورڈر پر کیا ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں یہ دیکھئے ایسا ہے کہ ابھی تک تو اسرائیل کا جیادہ فوکس گازہ کی طرف رہا اور لیبنان کے ساتھ جو لیبنان کہے تو ہم حیزباللہ کے ساتھ زیادہ کہنا اچھت رہے گا جو دنیا کا سب سے بڑا نون سرکاری پلیئر ہے جو ٹیروریسٹ آرگنیشن ہے ان کے ساتھ جو ان کی جڑپ چلتی رہی ہے تقریباً آٹھ اکٹوبر کے بعد سے روز ہی دوسرے تیسے دن کو راکٹ فائر ہو رہے ہیں لیکن ابھی پچھلے کچھ دنوں میں ان کی انٹینسٹی بہت بڑھ گئی ہے دونوں طرف سے راکٹ فائر اور اٹیکس کافی زیادہ ہو گئے اسرائیل نے بھی ان کے کئی کمانڈر سپن پوائنٹ اٹیک کر کے مارے ہیں تو یہاں پر ابھی اسی لئے امریکہ جو بائیڈن کا ریپ وہاں آئے ہوئے تھے کہ کسی پرکار سے اس وار کو ایوائیڈ کیا جائے کیا یہ وار کو روکا دیا سکتا ہے کہ حضباللہ کے ساتھ بھی ان کی جنگ ہو کیونکہ اگر یہ حضباللہ کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو امریکہ اسرائیل کے لئے کافی بڑا چیلنج ہو جائے گا کیونکہ حضباللہ کی سنکیا ان کے ویپن سسٹمز جو راکٹس ہیں ان کے بعد کہتے ہیں ایک لاکھ سے زیادہ راکٹس ہیں اگر ایک لاکھ سے زیادہ فائٹر ہیں جو حماس سے بہت زیادہ ہیں ساتھ ہی ساتھ ایران بھی اس میں پھر اور زیادہ انوال ہو جائے گا اور ان کی جو سپلائی چین ہے وہ پیچھے سے بنی رہ سکتی ہے یہ سب دیکھتے ہو اسرائیل کے اوپر زیادہ خطرہ ہوتا ہے تو امریکہ جس پرکار سے کمٹیڈ ہے اسرائیل کو بچانے کے لئے یا اسرائیل کو مدد کرنے کے لئے اس حساب سے کہنا کہیں امریکہ کا جو انوالمنٹ ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا کیونکہ ابھی دیکھا جائے تو پہلے سے ہی ان کی سپلائی ویپنز کی سپلائی کی وجہ سے اسرائیل لڑائی لڑا پا رہا ہے امریکہ کے جو ائرکرافٹ کیریئرز ہیں وہ پہلے سے ہی ریڈ سی کی علاقے میں موجود ہیں سپورٹ کرنے کے لئے امریکہ سپورٹ سسٹم بنا ہوا ہے ایک ریڈ کی ہڈی اسرائیل کے لئے بنا ہوا ہے نہ صرف اسرائیل کے لئے بلکہ یوکرین کے لئے بھی ہتھیار سپلائی کرنا اب وہ چنوٹی بھی بڑھ جائے گی سمیت ہمارے ساتھ سمیت چودری بھی جڑے ہوئے ہیں سمیت آپ کتنا بڑا چیلنج دیکھتے ہیں امریکہ کے لئے کیونکہ پہلے ہی دو مورچوں پہ جنگ لڑی جا رہی ہے امریکہ کا انڈاریکٹ ڈاریکٹ کہیں نہ کہیں سپورٹ ہے اب لیبنان جو کیونکہ جانتا ہے امریکہ کی ایران کا سپورٹ ہے لیبنان کو یہاں پر بھی گھیرے بندی تیز ہو گئی ہے گھیرے بندی تیز ہو گئی ہے امریکہ کی مشکل یہ ہے کہ اس مورچے پر بھی اپنی ڈیپلائیمنٹ اور زیادہ کرنی پڑے خاص ہو پہ میڈیٹیرین سی کے اندر کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ہزباللہ کے ساتھ اٹیک میں ہزباللہ ہی ریسپونڈ کرے گا ہزباللہ کے اٹیک پر لگاتار پھر ہوتی اور ریسپونڈ کریں گے ہوتیوں کے ساتھ سیریا سے فائر آئے گا سیریا کے بعد ایران سے بھی possibility ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کو دیکھ کر آقلن کیا جائے گا اور یہ امریکہ کے لیے چناؤتی پون اس لیے بھی ہوگا کیونکہ اس کو بھی اپنی اپنی فورسز کا بڑا انگیجمنٹ اس علاقے میں کرنا پڑے گا دیکھیں اسرائیل کو منانے کی امریکہ نے پور زور کوشش کی لگاتار کوشش کی کہ آپ اسے آپریشن کو نہ کریں لیکن شاید اسرائیل بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ان آپریشن کو کرنا ہمارے لیے مجبوری بھی ہے اور ہمارے لیے ضروری بھی ہے کیونکہ ہزباللہ کی طرف سے جو تھرٹ آ رہا ہے خاص طور پر جو ویڈیو ریکارڈنگ ہم نے حال میں دیکھی وائلیشن دیکھا ہزباللہ کے پاس بھی اچھا خاصا انٹیلیجنس انپوٹ ہے ہزباللہ کے پاس بھی جو پتے مسائل دوسری مسائل کا ذکیرہ ہے وہ بہت بڑا ہے تو نشن طور پر اسرائیل کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اب اس پر بہت زیادہ ایڈمنٹ ہو چکا بہت زیدی ہو چکا ہے کہ وہ آپریشن کرے گا ہی کرے گا لیکن امریکہ کو یہ بڑا خطرہ لگ رہا ہے کہ نہ صرف اس سے اٹیک ہوگا وہ بڑے گا بلکہ تائپنس جیسی کنٹری پر بھی اٹیک ہونی کی سمبابناؤں کو لگاتا کہا جا رہا ہے تو یہ نشن طور پر ایک بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا انگیجمنٹ ہوگا امریکہ کے لئے یا پھر امریکہ کے لئے بڑی ترددی بھی ہونا رہی ہے بڑے انگیجمنٹ کی آشنگ کا اور زیادہ پربل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے